ہندوستان کی چنواوی تیاس میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا گوشنا پتر آپ اٹھا کر کبھی بھی دیکھیں گے تو اس میں ایک بات ضرور لکھی ہوگی کہ اگر پارٹی سطح میں آتی ہے تو اتنے لوگوں کو روزگار ملے گا ایک نمبر دے دیا جاتا ہے آخرہ دے دیا جاتا ہے نمبر سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن وعدہ ایک ضرور ہوتا ہے کہ ہم روزگار دیں گے ہم بیروزگاری دور کریں گے دراصل یہ وعدے سیدھے ان سپنوں سے جڑ جاتے ہیں جو ایک یوہ دیکھتا ہے لیکن ہوا کیا نمبر دوہزار اکیس میں ہوئے سرکاری سروے یا سرکاری سروے کی ریپورٹ دیکھئے آپ آکڑا دیکھ کر حد پر بریں گے یہ آکڑا پندرہ سے انتیس سال کے ان تین راج جو کے نو جوانوں کے روزگار کا حال بتاتا ہے جہاں پر چناب ہو رہے ہیں یوپی میں کورونا سے پہلے یعنی جنوری سے مارچ دوہزار بیس میں پندرہ سے انتیس سال کے نوجوانوں کی بیروزگاری در ایکیس دشملہ آٹھ فیزدی تھی جو ایک سال بعد بڑھ کر تیئیس دشملہ دو ہو گئی یوپی کی بات کر رہا ہوں اب بات پنجاب کی پنجاب میں اسی آئیوز ورگ یعنی پندرہ سے انتیس سال کے نوجوانوں کی بیروزگاری در جو ایکیس دشملہ دو فیزدی تھی وہ جنوری سے مارچ دوہزار اکیس میں تھوڑی کم ہوئی اور بیس دشملہ چار فیزدی پر پہنچے اترہ کھنڈ میں جنوری سے مارچ دوہزار بیچ یہ بیروزگاری کی جو در تھی وہ ایکیس دشملہ پانچ تھی جو جنوری سے مارچ دوہزار اکیس میں بڑھ کر چونتیس دشملہ پانچ ہو گئی اترہ کھنڈ کا حال تو بہت ہی چنتہ چلتے کورنا کال میں روزگار گئے نوکریوں میں کمی آئی یہ سچ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ جتنی کوشش سرکاروں کو روزگار کے کشتر میں کرنی چاہیے تھی اتنی کوشش نہیں کی گئی اور سرکاریں اگر کوشش نہیں کریں گی تو کون کوشش کرے گا سرکاروں کے اگر نیتیاں نہیں بنائیں گی تو کون نیتیاں بنائے گا سرکار اگر نیویش لے کر نہیں آئے گی تو کون نیویش لے کر آئے گا اسی لیے سوال سرکاروں سے ہے لیکن چناؤ ہے تو ہر پارٹی ایک بار پھر بڑے بڑے بادوں کے ساتھ میدان میں ہے اب اکلیش یادب کو ہی لیجئے وہ بھی روزگار پر لگا تار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو گھیر رہے ہیں چاہے وہ راجی کی ہو یا پھر کیندر کی ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپینین پول میں جو کہ ہم لگا تار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سی بوٹر کے ساتھ اور آج تو مہا اپینین پول بھی آپ نے دیکھا یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود بھی اکلیش یادب کی پارٹی سماجبادی پارٹی ستہ سے دور نظر آ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ چناؤ سے چند مہینوں پہلے اکلیش ایسا کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس ایسا کون سا پلان ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ دوہزار گیارہ بارہ والا اتحاس دور آ سکتے ہیں اس وقت اکلیش یادب وپخش میں تھے مایواتی کی سرکار تھی تمام اپینین پول بارہ کے چناؤ کے پہلے سماجبادی پارٹی کو پیچھے دکھا رہے تھے ستہ سے دور دکھا رہے تھے لیکن جب چناؤ ہوتے ہیں بارہ کے تو اکلیش یادب پہلی بار ان کی پارٹی اپنے دم پر سرکار بناتی ہے اکلیش مکہ منتری بنتے ہیں تو اب دیکھئے چناؤ سے این پہلے اکلیش یادب نے بی جے پی کو جو بڑا جھٹکا اس وقت دیا تھا وہ کیسے دیا تھا اور اس وقت ایک شروعات تو کرتے وہ دکھائی دیتے ہیں آج بی جے پی کے منتری اور او بی سی نیتا سوامی پرساد مورے جو ایک زمانے میں بسپا کے ساتھ تھے پھر بھاجپا کے ساتھ ہوئے منتری رہے یوگی کے ساتھ سرکار میں آج انہوں نے پالا بدل لیا اور وہ سائیکل پر سوار ہو گئے ہیں تو کیا یہی فارمولا اکلیش یادب کا پہلا دام ہے لگاتار بی جے پی کو مات دینے کے لیے ہم کو ان کی گلت نیتیوں سے سکھائے تھے اور گلت نیتیوں کے خلاف ہم نے اپنا بھی اسی با دیا ہے ہمی ملیہ سنس بہاں ملیہ سنس بہاں ملیہ سنس بہاں ملیہ سنس بہاں اکلیش کی پارٹی میں بی جے پی نیتاؤں کا میلا ہو بے کیا چناؤں میں بی جے پی کا کھیلا ہو بے یوپی سرکار کے کیبنیٹ منتری سوامی پرساد موری نے اس دیفہ کیا دیا یوپی کی راجنیتی میں بھوچال آ گیا بی جے پی کے لیے این چناؤں سے پہلے یہ تگڑا جھٹکا ہے اس دیفے کے ترنت بعد اکلیش کی ٹویٹ کی ہوئی یہ تصویر بتا رہی ہے کی کہ سٹھ اور چلے ہیں سوامی پرساد موری سوامی پرساد موری کے ستیفے کے بعد ان کے سمرتھک تین بی جے پی ویدھائکوں نے بھی اس دیفہ دے دیا ہے اس دیفہ دینے والوں میں بھگوٹی سنگھ ساغر روشن لال ورما اور بریجیش پریجاپتی شامل ہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی بی جے پی ویدھائک ہیں جو سوامی پرساد موری کے سمپرک میں ہیں اور جلد ہی سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں کل ملا کر اکھیلیش شادف کا میلا ہووے کا ٹویٹ بتاتا ہے کہ جلد ہی وہ بی جے پی کے گھر میں کچھ بڑا کھیلا کرنے کی تیاری میں ہے موری کے ستیفے کے بعد بی جے پی نے ترن تھی ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موری کو انہیں سمجھانے کی ذمہ داری سوپ دی کیشو پرساد موری نے ٹویٹ کیا سیاست کو جاننے والے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں سے آنا جانا یوں ہی اچانک نہیں ہوتا ہے چناؤں میں اب بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں اور اخلیس یادہ بھی گیر بدلنے لگے ہیں عمران مسود کا کانگریس سے ان کی پارٹی میں آنا تیہ ہے اور گھٹ بندن کی پارٹیوں کے ساتھ وہ سیٹے بھی لگاتار فائنل کرتے جا رہے ہیں تاکہ بی جے پی ان کے گھٹ بندن کو توڑ نہیں سکے رلڈ کے ساتھ سیٹوں کو لے کر سمجھوتا ہو گیا ہے شپال کی پارٹی کے ساتھ بھی سیٹوں پر سہمتی بن گئی ہے شپال کی پارٹی کے پتیاشی ایس پی کے چناؤچن پر لڑیں گے سوال یہ ہے کہ اخلیش کی یہ ساری کوشش کیا انہیں ستہ تک پہنچا پائے گی زی ووٹر کے اپینین پول میں وہ بہمت سے دور نظر آ رہے ہیں اور ایک بہنہ میں کیا ہوا دس جنوری کو سی ووٹر اپینین پول کے نتیجے پر ایس پی پروکتہ راجیب رائے نے دوہزار بارہ کا ادھارن دیا تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت اپینین پول کے نتیجے کیا کہہ رہے تھے دوہزار بارہ کے ایسی نیلسن کے سروے میں ایس پی کو 135 سیٹیں مل رہی تھی تو بی ایس پی 101 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھی نیوز 24 کے سروے میں ایس پی کو 127 سیٹیں ملتی دکھ رہی تھی تو بی ایس پی کو 108 سیٹیں ملنے کا انمان جتایا گیا تھا انڈیا ٹی وی کے سروے میں ایس پی کو 134 سے 142 سیٹیں ملنے کا انمان جتایا گیا تھا جبکہ بی ایس پی کو 149 سے 147 سیٹیں ملنے کا انمان تھا یعنی سارے سروے یہ بتا رہے تھے کہ اتر پردیش میں کسی کو بہومت نہیں ملے گا لیکن اپینین پول کو گلت ثابت کر سماجوادی پارٹی نے 224 سیٹیں جیتی تھی اپینین پول اس وقت میں جنتا کی رائے ہوتی ہے اور اسی کے حساب سے نیتا اپنی رنینیتی بدلتے رہتے ہیں جیسا کی اکھلیس یادم نے 2012 میں کیا تھا اور اس وقت چاہے وہ چناؤ پرچار کا آکرامک طریقہ رہا ہو یا پھر مائیوطی سرکار کے خلاف آروپوں کی دھار تیج کر انہوں نے ستہ کا سفر تیہ کیا تھا لیکن کیا یہ کرشما وہ پھر سے دھورا پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے لکھناو میں رنویر کے ساتھ پنکت جھا اگر آپ گوھر کریں تو 2012 میں بھی اپینین پول کے ندیجے کچھ کچھ ایسے ہی تھے لیکن 2012 میں اکھلیش نے ایسا کیا کیا تھا جس سے پورا گیم آخری دو مہنوں میں پلٹ گیا تھا ابھی بھی قریب ایک دو مہنے کا وقت ہی باقی ہے 2012 میں سب سے بڑی بات تھی کہ اکھلیش کا نوجوان چہرہ اور تب ان کی چھوی بہت بیداغ تھی ان میں یوتھ لیڈر کی ایک امیج دکھائی دیتی سماجوانی پارٹی کی روڑی وادی چھوی کو توڑتے ہوئے اکھلیش نے اس وقت لیپ ٹاپ دینے کا وعدہ کیا تھا جو یواؤں کو بہت زیادہ اکرشت کر گیا تھا بیروزگاری بھتہ دینے کا ان کا وعدہ بھی نوجوانوں نے اس وقت ہانتوات لیا تھا اور اکھلیش بہت پاپولر ہو گئے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سماجوانی پارٹی کی جو اپرادک ایک چھوی ہے اس کو بدلنے میں وہ کافی حد تک اس دوران دوہزار گیارہ بارہ میں کامیاب ہوئے تھے جس کے حد چلتے شہروں کا جو فلوٹنگ ووٹر ہوتا ہے وہ سپا کے خاتے میں چلا گیا تھا اس دور میں آپ کو یاد ہوگا جن کو یاد نہیں ان کو یاد دلا دوں کہ اکھلیش نے پورے اتر پدیش میں سائیکل چلا چلا کر نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑا تھا اپنے آپ کو ایک فٹ اور مضبوط نے تا دکھایا تھا اپنے تمام سمکالین ویرودھیوں کے سامنے پرچار کے آخری دور میں آپ کو یاد ہوگا مائیوطی پر جو اس وقت مکہ مندری تھی ان پر بھشتہ چار کے بیعد سنگین اور سیدھے حملے کیے تھے بھشتہ چار کرنے کے جس کے چلتے جو بی ایس پی سے ناراض سپورٹر تھے ووٹر تھے وہ سپا کے خاتے میں آ گئے تھے لیکن اس بار جو حالات ہیں وہ 2011-12 کی مقابلے ان دس سالوں میں بہت کچھ بدل چکے ہیں بہت الگ نظر آ رہے ہیں لوگ اکھلیش کو پانچ سال تک پرک چکے ہیں تو کیا ان کی رنیت حالات کو بدل پائے گی کیونکہ اپینین پول کے نتیجوں میں بی جے پی کو بڑت آج صاف طور پر دکھائی دیتی ہے جو پہلا دور کو اپینین پول آئے ہیں یہ مہا پول کا سروے ہے ہر کمپنی کا آپ نے نمبر یہاں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سی ووڈر کا ہے پول سٹارٹ کا ہے دیش بندو کا ہے ٹائمز ناو کا ہے اور ان سب کا اگر آپ مین نکالتے ہیں اوسط نکالتے ہیں تو 2010 سے 210 سے 218 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں ہیں 153 سے 160 سیٹیں سپا کے خاتے میں رہ جاتی ہے یعنی سپا جو ہے وہ پیچھے دکھائی دی رہی ہے ستہ رون بھارتی جنتہ پارٹی سے تو بی جے پی کو بہومت تو مل رہا ہے لیکن پشلی بار سے قریب 90 سیٹوں سے زیادہ کا نقصان 90 سے 100 سیٹیں بی جے پی کو ہوتا دکھائی دی رہا ہے ایسے میں بی جے پی کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے چناو کی آنے تک وہ نقصان کی بھرپائی کر بائے یہ بھی آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے ہم نے سپا گرنیتی کی بات کی اب بھاچپا کیلئے کیا ہو سکتا ہے یہ ویننگ کا ریپیٹ فارمولا پچھلے چناووں میں بی جے پی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ رہی تھی ہندوت اور سماجک سمجھ کرنوں کا شاندار مشرن پچھلے کچھ چناووں میں غیر یادب او بی سی ووٹر اور غیر جاتب انسوچت جاتی ووٹر بی جے پی کو چنتا رہا ہے لیکن اس چناو میں اس سمجھ کرن کو بچانے کا امتحان اس وقت بی جے پی کی لیڈرشپ کے سامنے کافی بڑا ہے وپکش یوگی کے بہانے تھاکروواد پر نشانہ ساتھ کر ووٹوں میں سیندھ لگانے کی کوشش میں ہیں لگاتار یہ حملہ کیا جارہا ہے کہ بی جے پی کی پارٹی یوگی آدھتنات کے اگوائی میں تھاکرو کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے اس چھوی کو بھی یوگی آدھتنات کو اور بی جے پی کو اس کیمپین کا دوران توڑنا ہوگا تاکہ باقی سمجھ باقی ورگ بھی پارٹی کے ساتھ آ سکے کہ تب ہی وہ سوا تین سو کا میجک فکر دوبارہ ریپیٹ کر پائیں گے ہوا کا رکھ کب ادل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن ووٹ کے چکر میں اپنی اور دوسروں کی جوکھی میں نہ ڈالا جائے یہ دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے اسی لیے یہاں پر ایک نوٹ ہے چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے نیتاؤں کی لا پروائی کے کارن ان کی بے پروائی کے کارن کورونا کا کہر اس چناوی کال میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے نیتا اگر نہیں سدھرے تو ہم کو کم سے کم ان کو سدھار نہ ہوگا اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے feito بگیです آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے بھی آپ کو رکھے آگے پیس soort بترگید آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے وا紹 loh آپ کو رکھے آگے ۔ موسیقی